موسیقی توہین عدالت کے سمران خان نے بیان حلفی جمع کرا دیا لیکن غیر مشروط معافی نہ مانگی موقف اختیار کیا کہ تقریر میں جج کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں تھا ایکشن لینے سے مراد لیگل ایکشن کے سوا کچھ نہیں تھا 22 ستمبر کو عدالت میں دیئے گئے بیان پر قائم ہوں اور اس پر عمل کروں گا اوریو لیکس کے بعد تحریک انصاف کے پنچ چی اڑنے کو تیار پی ٹی آئی کے متعدد درکان کا راہیں جدہ کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون سے بیک ڈور رابطے 12 سے زائد عراقین اسمبلی شامل سما کا بتایا سچ ثابت ہوا روڈا پروجیکٹ بے نقاب ہو گیا کسانوں کی زمین کروڑوں میں بیچی جانے لگی چہار باغ پروجیکٹ کے نام پر زمین کی بوکنگ شروع کر دی گئی رابی کنارے بسنے والے کسانوں کی حد تلفی میں عمران خان، پرویز الہی، فراغوگی، اسلم اقبال اور اسم عمران سر فیرست اور حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے ترے سٹھ پیسے فی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل بارہ روپے تیرہ پیسے مٹی کا تیل دس روپے انیس پیسے فی لیٹر سستہ ہو گیا ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں بھی 31 اکتوبر تک توسی اتنا بڑا ریلیف ملنے پر شہری خوش ہو گئے بہت اچھی بات ہے اور اس کو مزید کم ہونا چاہیے یہ گورمنٹ کا بہت کشائنگا اقدام ہے جب پیٹرول سستہ ہوگا نا تو ہر ایک کام پیٹرول سے ہوتا ہے اچھا فیصل ہے حکومت کا عوام کو فوری طور پر تو تھوڑا سا تو ریلیف ملے گا اسے چیزوں کو بھی کافی فرق پڑے گا لوگوں کے قرائےوں میں فرق پڑے گا کھانے پینے کی اشیاں میں فرق پڑے گا امید کریں کہ اپنی گورمنٹ سے نیکسٹ انشاءاللہ اور بیٹرول میں کمی کرے گی